اینڈیاں اگر کوئی قادیانی صرف اتنا کہہ دے کہ میں مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو اتنا کافی نہیں ہے جب بھی کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو پچھلے مذہب سے برات کے ساتھ اسلام کی قبولیت کا اعلان بھی اس پر لازم ہے تو وہ جو احمدی قادیانی احمدی نہ کہا کریں قادیانی کہا کریں احمد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ جو مرزا غلام احمد تھا یہ احمد نہیں تھا یہ غلام احمد تھا غلام احمد اور احمد میں فرق ہے مولانا اللہ عطا اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے ان کا قادیانی سے مناظرہ ہو رہا تھا تو مرزا قادیانی جو تھا مناظرہ نہیں کوٹ میں کیس چل رہا تھا تو جو قادیانی تھا نا اس نے اپنے جھوٹے نبی غلام احمد کے نبی ہونے کے دلائل جتنے بھی دیئے وہ سارے احمد سے متعلق تھے یعنی قرآن میں آتا ہے کہ نبی آئے گا جن کا نام احمد ہوگا تو بار بار وہ قادیانی یہ کہہ رہا تھا دیکھو یہ احمد ہے احمد ہے دیکھو یہ ہمارے غلام تو عطا اللہ شاہ بندیال مولانا عطا اللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ احمد نہیں یہ تو غلام احمد ہے نا غلام احمد ہے تو قادیانی نے بولا احمد اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں ہے تو انہوں نے کہا اچھا پھر میرا نام عطا اللہ ہے تو اللہ اور عطا اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے پھر میں اللہ ہوں معاذ اللہ پھر میں نے اس کی نبوتی کینسل کر دی تو ظاہر ہے اللہ میں اور عبداللہ میں اللہ میں اور عطا اللہ میں بڑا فرق ہے اسی طرح یاد رکھیں احمد میں اور غلام احمد میں بڑا فرق ہے قرآن میں جس پیغمبر کا نام استعمال ہوا ہے وہ احمد ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کا نام احمد تھا اور جو مرزائی جو احمد کے دلائل فٹ کرتے ہیں غلام احمد پر وہ غلام احمد ہے بھائی وہ احمد نہیں تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ ڈائلوگ یاد رکھا کریں کہ قادیانی نے کہا کہ بھئی احمد اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں ہے تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے بڑا فرق ہے اگر نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور عطا اللہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے پھر عطا اللہ ہی اللہ ہے تو میں اللہ ہوں تو میں نے تیرے نبوتی کینسل کر دی ہے تو قادیانی لڑکی سے شادی جائز نہیں ہے اگر وہ زمان سے کہتی ہے میں قادیانی عقیدوں کو نہیں مانتی تو اس سے وہ مسلمان نہیں ہوگی بلکہ اسلام میں اس کو داخل ہونا پڑے گا ادخلو فی السلم اسلام میں داخل ہونا پڑے گا اور وہ داخل کیسے کہ وہ صاف لفظوں میں کہے کہ میں اسلام کو ایکسپ کرتی ہوں اور میں ختم نبوت کی قائل ہوں اس طرح جب تک صاف لفظوں میں برات کا اعلان نہیں کرتی تو گول مول الفاظ استعمال کرنے سے کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہو جاتا